موسیقی کیمیکل ریاکشنز آف نائٹرک ایسیڈ لاسٹ ٹائم ہم نے نائٹرک ایسیڈ وچہ ایچ این او تھری اس کی پرپریشن دیکھی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو برکلنڈ ہینڈ آئیڈز پروسسس جو تھا اسے کس طریقے سے لارڈ سکل کے اوپر منفیکچر کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے نائٹروجن اور آکسیجن جو کہ ایر کے کمپننٹس ہیں ان کو ہم نائٹرک اوکسائیڈ میں انیشلی چینج کرتے ہیں پھر نائٹرک اوکسائیڈ آکسیڈائز ہوکے نائٹروجن ڈائوکسائیڈ میں چینج ہوتا ہے اور پھر اس نائٹروجن ڈائوکسائیڈ کو ہم وارٹر کے اندر ڈیزولف کر کے نائٹرس اور نائٹرک ایسیڈ پروڈیوس کر لیتے ہیں ان میں سے جو نائٹرس ایسیڈ ہے یہ بزاتے خود ڈی کمپوز ہو کے نائٹرک ایسیڈ میں چینج ہو جاتا ہے لیٹر آن تو اس پروسس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی آسٹویلڈز میتھرڈ کے بارے میں کہ آسٹویلڈز اور ہیبرز پروسس جو ہیں ان دونوں کو آپ اکٹھے کر کے بھی یوز کر سکتے ہو جس میں آپ نائٹروجن اور ہائیڈروجن سے امونیا فرسٹ اف آل ییل کرتے ہو اور امونیا جو ہے لیٹر آن اوکسیڈائز ہو کے نائٹرک اوکسائیڈ بناتی ہے جو آگے فردر نائٹرک اوکسائیڈ اوکسیڈائز ہو کے نائٹروجن ڈائوکسائیڈ اور وہ واتر کے اندر دیزول ہو کے نائٹرک ایسیڈ اور ساتھ میں نائٹرک اوکسائیڈ جس رہا اوپر ہو رہا تھا آج جو ہمارا ٹاپک ہے that is going to be a very very important ٹاپک of this chapter chemical reactions of نائٹرک ایسیڈ نائٹرک ایسیڈ جو ہے overall it gives a number of different types of chemical reactions نائٹرک ایسیڈ chemical reactions کو ہم first of all ایسے کرتے ہیں کہ classify کر دیتے ہیں کہ کتنے قسموں کے ہوتے ہیں اس کے chemical reactions جو سب سے basic اس کی ٹائپ ہے chemical reactions کی that is as an acid as an acid یہ کیا کرتا ہے کہ definitely یہ neutralization reaction show کرتا ہے اور یہ basis کے ساتھ react کرتا ہے this is the first class of the reactions of نائٹرک ایسیڈ the major class of reactions جو بھی آپ کو میں پڑھاؤں گا آنے والے lectures کے اندر that is a very very bigger field جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں oxidizing agent کے طور پر جب یہ react کرتا ہے نائٹرک ایسیڈ as oxidizing agent اب oxidizing agent میں سین یہ ہوتا ہے کہ یہ دو قسم کی چیزوں کو oxidize کرتا ہے یا تو یہ elements کو oxidize کرتا ہے elements for example calcium is an element یا پھر یہ compounds کو oxidize کرتے ہیں ہم اس سے compounds میں آپ کے پاس مثلاً hyerogen hydride is a compound اب elements کے اندر بھی there are further three categories آپ metals کو oxidize کرتے ہو ٹھیک ہے یا non-metals کو oxidize کرتے ہو یا metalloids کو oxidize کرتے ہو ٹھیک ہے so see تیرا different categories آپ ہم ان سب کو الگ الگ میں study کریں گے کہ oxidizing agents کے طور پر nitric acid کیسے behave کرتا ہے اگر metals کے ساتھ behave کرے تو کیسے reaction ہوتا ہے اگر non-metals کے ساتھ کرے تو کیسے reaction ہوتا ہے اور metalloids کے ساتھ کس قسم کے reaction ہوتا ہے and thirdly اس کے reactions جو ہیں یہ miscellaneous reactions آپ کہہ لو جس میں یہ aquaresia یا اس سے similar reactions show کرتا ہے ان reactions میں ہم normally nitric acid کو use کرتے ہیں to dissolve noble elements ٹھیک ہے لینے بھی اس کی ایک reaction class ہے آج جو ہمارا topic ہے let's talk about as an acid اگر اس کو react کروایا جائے تو یہ کس قسم کے reactions show کرتا ہے اور oxidizing reactions جو ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سے introduction لے لیں گے as an acid اگر nitric acid کو دیکھا جائے تو اس میں ایک hno3 ہے تو جب یہ ایک acid کے طور پر behave کرتا ہے تو یہ اپنا ایک proton donate کر دیتا ہے h plus الگ ہو جاتا ہے اس سے اور nitrate آئین جو ہے وہ separate out ہو جاتا ہے جب ہم as an acid بات کرتے ہیں تو اس میں reduction یا oxidation نہیں ہو رہی ہوتی reduction یا oxidation is not involved جب ہم as an acid بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب simply یہ ہے کہ یہ چیز ایک molecule of proton اور nitrate yield کرتی ہے اسی طرح ایک base ہوگی تو base کیا ہوتی ہے ایک چیز ہوگی جس کے اندر OH لگاوا ہوگا ٹھیک ہے اور ساتھ کو ایک positive ہوگا plus اور OH minus مل کے water yield کر دیں گے اور A plus اور nitrate مل کے An O 3 بنا دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کے reactions ہوتے ہیں جن میں as an acid بات کرتے ہیں let's talk about کہ یہ کن قسم کے basis کے ساتھ react کرتا ہے ایک possibility یہ ہے کہ آپ اس کو calcium oxide which is a basic oxide basically basic oxides کے ساتھ اگر آپ ان کا reaction کر و تو کیا ہوتا ہے کہ nitric acid is going to react with calcium oxide calcium اور NO3 مل کے calcium nitrate بنا دیں گے اور calcium nitrate کا formula is Ca NO3 whole twice for the reason because calcium is positive 2 and nitrate is minus 1 تو calcium کے ادھر نیچے یہاں پہ 2 آگیا اب nitrate right side پہ 2 ہیں ادھر ایک یہاں پہ 2 سوڑ لگانا پڑے گا یہاں سے 2 hydrogen اور 1 oxygen مل کے 1 water کا molecule بنا دیں گے very very simple reaction i hope آپ سمجھ آگیا ہوگا it is a basic oxide it reacts with an acid to form salt and water this basic oxide behaves as a base here second جو ہمارے پاس reaction ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر بہت ہی strong base آپ یوز کر لو بزاتے خود مثلا sodium hydroxide or caustic soda اب اس کو اگر nitric acid کے اندر dissolve کرو reaction کروا ہو یہ بہت ہی سمپل reaction ہے جس طرح وہاں پہ calcium اور nitrate آپس ریاک کر گئے تھے اس طرح sodium اور nitrate آپس ریاک کر جائیں گے sodium nitrate بنا دیں na plus 1 no 3 minus 1 charges یوں اس کے آگے پیچھے یہاں پہ نہیں آئے گا کچھ بھی na no 3 بن گیا اور یہاں پہ 1 h اور 1 oh h مل کے h 2 o bنا دیں گے ٹھیک اگر اس سے بھی زیادہ simple reaction ہو گیا آپ کے پاس کہ اگر اس کو کسی کاربونیٹ کے ساتھ reaction کر ہو for example آپ اگر sodium carbonate which is na 2 co 3 carbonate basically carbonate کس چیز کو کہتے ہیں co 3 minus 2 کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ minus 2 اور positive 1 ہے تو ادھر نیچے sodium کے 2 اور carbonate کے 1 آ جائے گا na 2 co 3 sodium carbonate اگر sodium carbonate کے ساتھ اگر آپ nitric acid reaction کر رہے ہو so what should happen very obvious کہ nitrogen اور nitrate مل کے sodium sorry nitrogen کہہ رہو یہ sodium اور nitrate مل کے sodium nitrate بنا دیں گے جسے اوپر بنایا تھا na no 3 اور یہاں پہ چونکہ 2 sodium ہیں تو 2 لگانا پڑے گا یہاں پہ اور nitrates بھی 2 ہیں تو یہاں پہ بھی 2 لگانا پڑ جائے گا اب 2 hydrogen اور 1 carbonate بچ گیا which is going to form H2CO3 H2CO3 is basically carbonic acid which is highly unstable اور carbonic acid فوراں decompose ہو جاتا H2O اور CO2 کے اندر ٹھیک ہے تو this is going to change into H2O plus CO2 H2O and CO2 together can be written in the form of H2CO3 but اب بہتر ہوتا ہے کہ اس کو H2O اور CO2 کی فورم میں ہی لکھو so this is going to form ان تینوں کے اندر جو typically release ہو رہے ہیں products ان دون میں تو کیا ہو رہے تھے اور ساتھ water ریلیز ہو رہا تھا اس ہر اس reaction میں ہوتا ہے جس میں carbonates involved ہوتے ہیں جس reaction کے اندر carbonates involved ہوتے ہیں ان کے products کے اندر carbon dioxide last من بن رہا ہوتا ہے آپ اس کو کی یاد کر لو جب بھی کسی reaction میں carbonate react کر رہا ہوتا ہے اگر ان organic reactions کی بات کی جاری ہے یا آپ نے دیکھ لیا کہ as an acid یہ کس طریقے سے behave کرتا ہے اس next lecture کے اندر ہم یہ بات کریں کہ nitric acid جو ہے as an oxidizing agent کس طریقے سے behave کرتا ہے oxidizing agent کے اندر فردر ہم نے اوپر جیس lecture میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس elements کی oxidation ہوتی ہے اور compounds کی oxidation ہوتی ہے تو initially ہم بات کریں elements کی oxidation کے بارے میں جن میں metals non metals اور metalloids سامل ہیں اور finally later lectures کے اندر ہم compounds کی oxidation کے بارے میں بات